بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور قربانی کا گوشت ان کے گھروں تک پنچائے اور اسی خوشی میں ہم نے آپ کے لئے بڑی زبردست قسم کی بیف دک کا بوٹی بنائی ہے فرائی یہ دیکھیں اور اس کو چاہے تو آپ کیچپ کے ساتھ سرف کریں چاہے رائتے کے ساتھ سرف کریں اور یہ بڑی زبردست جوسی بنی ہے چلی جی ہم اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کے قریب ہم نے بیف لے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ واش کر کے اس سائز کے جو ہیں وہ سارے پیسیز کر لیں اور اس کے میں پاکی جو میرے پاس ہیں ان کے بھی میں پیسیز کر لوں گی اور آج اس کو میں تکم سالہ لگا کے ایک ہنٹے کے لیے میرینیٹ کر کروں گی اور بعد میں اس کو میں انڈے سے فرائی کر لوں گی چلی جی ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ اس سائز کے اپنے جو ہیں سارے پیسیز کر لیں اور اس کو اچھی طرح آپ پہلے واش کر لیں اسی طرح ہم جو ہمارے پاکی ہیں سب کی ہم اسی طرح پیسیز کر لیں ہم ایک برتل لیں گے اس کے اندر اپنے سارے جو بولنے سپیسیز ہیں اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ اس کو ہم اچھی طرح مارینیٹ کر دیں گے اور بگین ٹکلیس کو ریسٹ دیں گے مارینیٹ کر کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایک پیالی دہی کے ڈال دیں گے آپ چاہیں تو گھر کے سپائسیز پر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم لسا ندر کی پیسٹ آٹ کریں گے ہاف پیکٹ ہم اس کے اندر تکمسال آٹ کریں گے فلیور کے لیے ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہم چلی فلیک سیٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہم نے چلی فلیک سیٹ کر دیا اور اس کو اچھی طرح ہم مکس کر کے ایک ہنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ چاہیں تو اس کے اندر گھر کے سپائسیز ایڈ پر ایڈ کریں گے یہ لیکن اس کو ہم ایک ہنٹے کے لیے ریس پر چھوڑ دیں گے ہمارا جو بیف ہے وہ مرینیٹ ہو گیا اور اس کو ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے کوک کر لیں گے اور ساتھ ہی یہ بیف ہے اس کو گلے میں ٹینڈ ہونے میں ٹوڑا ٹائم لگتا ہے اور اس کے اندر ہم ایک گلاس پانی آٹ کر دیں گے اور اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رات دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح ٹینڈ ہو جاؤں چلی چاہ جو بیف ہے وہ ماشاءاللہ بلکل ٹینڈ ہو گیا یہ دیکھیں اور اس کا پانی بھی بلکل ڈرائ ہو گیا اندر سے اب ہم دو عدد اندے لے لیں گے اور ان کو اچھی طرح پہنٹ لیں گے پھینٹ کے ان کو ہمیں فرائی کر لیں چلے دی ہم نے انڈے لے لیں ان کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم پانی میکس کر دیں گے تاکہ جب یہ فرائی کریں تو یہ چھاگ نہ بنیں ان کی انڈے میں ہم تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں گے جب ہم نے اس کو بیف کو فرائی کرنا ہے اس میں لگا کے تو یہ پھر جو ہے بڑا ایزیلی اور اچھا فرائی ہوگا ہم ایک ایک جو ہے بیف کا پیس لیں گے اور اس کو انڈے میں اس طرح ڈپ کریں گے اور آئل میں ڈال دیں گے جو آئی ہے وہ اچھی طرح گرم ہوگیا ہے ساتھ ہی ہم اس کو ون بائی بان جو اپنے باقی پیس ہیں ان کو ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں گے اس طرح ہم ون بائی ون جو اپنے باقی پیس ہیں بیچ کے بوٹی کی جو بوٹیاں ہم نے بنائی ہیں اس کو اس طرح ہم ایک فوکی مدد سے آپ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی ڈال سکتے ہیں اتر وائس آپ فوکی مدد سے بھی اس کو ڈال سکتے ہیں اور یہ بڑی ڈیسٹی اور یمی بنتی ہیں آپ ہماری ریسٹی کو ضرور ٹرائی کریے گا یہ بکرا اید کی ایک سپیشل ڈیش ہے اور بڑی ایزی بننے والی ہے ہماری جو بیف کی بوٹی ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں اور اس کو ہم ڈیش آؤٹ کریں ہماری جو بیف بوٹی ہے فرائی وہ بلکل ریڈی ہے اور آپ اس پہ چاہے تو لیمن ڈالیں سیلڈ بھی یوز کریں اس کے ساتھ اور یہ بڑی اچھی ہماری ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہوئی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا لائک کریں شیئر کریں کومنٹس لیں اور جن لوگوں نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیس ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ